تو ہم ڈسکیس کر رہے تھے کلاسیکل میتھرڈ کو اور کلاسیکل میتھرڈ میں ہم نے ڈسکیس کیا تھا ڈنکالیز میتھرڈ ریلیز میتھرڈ اور آج جو ہمارا جو تھرڈ ٹاپک ہے وہ ہے ہمارا جو پولزر میتھرڈ ٹھیک ہے آج ہم نے اس کو ڈسکیس کرنا ہے جو پریویس کلاس تھی اگر میں اس کو ریکال کروں اس میں ہم نے ڈسکیس کیا تھا ریلیز میتھرڈ اور ریلیز میتھرڈ کیا ہوتا ہے یہ ایک اپروکسیمیت میتھرڈ ہوتا ہے جو بیسکلی یوز ہوتا ہے ٹو کلکولیٹ دی نیچرل فریکوینسی آف دی سسٹم تو ہم جو فنڈامنٹل نیچرل فریکوینسیز ہیں ان کو ہم کلکولیٹ کر سکتے ہیں با یوزنگ ریلیز میتھرڈ ٹھیک ہے اور ہم نے یہ بھی ڈسکیس کیا تھا کہ بیسکلی ایسٹنشن آف اینرڈی میتھرڈ اور ہم نے اینرڈی دو ایکویشن لیے تھی ونیس فار کائنیٹک اینرڈی 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 پھر ہم نے ایک سلوشن کو ایزیم کیا تھا ہرمن سلوشن کو تو با یوزنگ ہرمن سلوشن کائنیٹک اینرڈی 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 ایکویشن وی ڈیرائیب فارمولا فاردی ریلیز کوشنٹ اور ہم نے یہ فارمولا ڈیرائیب کیا تھا اور ہم کہہ رہے تھے کہ جو ریلیز کوشنٹ ہے اس کو ہم نے دینورڈ کیا تھا آر کیپیٹل ایکس سے اور اس فارمولے سے ہم نیچرل فریکوینسی فنڈامنٹل نیچرل فریکوینسی کو ہم کلکولیٹ کر سکتے ہیں بسکلی یہ فارمولا کیا ہے یہ فارمولا ریشو ہے ریشو کس کی ہے یہ دو اینرڈیز کی ہے ٹھیک ہے یہ پوٹنسل انرڈیز کی ہے اور یہ کانیٹک انرڈیز کی ہے ریلیز کوشنٹ ہے ریشو کس کی ہے پوٹنسل انرڈیز کی ہے پھر ہم نے ایک دسکس کیا تھا کہ فاندامنٹل نیچرل فریکوینسی ہم بیم اور شاپ کی کیس میں کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں پھر ہم نے ایک ڈائریکٹ فارمولا ہم نے ڈسکس کیا تھا اور وہ فارمولا فار نیچرل فریکوینسی کے لیے کیا تھا اومیگا ایس اکل ٹو دیس ٹین اور ہم نے کہا تھا کہ یہ جو جی ایم سب اون ہے یہ بیسکلی ہم نے کہا تھا کہ یہ ایک سٹیٹک لوڈ ہے اور اومیگا ون اومیگا ٹو اپ تو اومیگا ان جو ہے وہ کیا ہے ڈیفلیکشن ہے سٹیٹک ڈیفلیکشن ہے اور بائی یوزنگ دیس فارمولا بی کن کلکولیٹ دی نیچرل فریکوینسی اف بیم ایس ویل ایس شاکھ ٹھیک ہے تو یہ دو ہم نے فارمولا اس کو ڈیرائیٹ کیا تھا اور اس کو جیسٹ ٹیٹکس کیا تھا اور پھر ہم نے ایک پرابلم کو بھی سال کیا تھا اس پرابلم میں وہ بیسکلی ریلیٹی ٹو دیس ریلیز کوشن تھا اور ایسنگ تھری ڈگری افریڈم سسٹم تھا تو وہاں سے ہم نے کیا کلکولیٹ کیا تھا تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ بیسکلی ایس پہلے تو ہم نے جو ڈیس کرسیاں کہ وہ ریلیز میوcies تھا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ایسا کو ہم کہتے ہیں ہلسر میثاڈ پولٹر میتھڈ بیسکلی کیا ہوتا ہے وہ ٹرائل این ایرر میتھڈ ہے ٹرائل این ایرر میتھڈ کیا ہوتا ہے کہ جس میں ہم ڈیفرنٹ ایٹیمٹ کرتے ہیں تو فائنڈ آ سلوشن آف تی پرابلم مین کوئی بھی پرابلم ہے اس کا سلوشن فائنڈ کرنے کے لیے ہم ڈیفرنٹ ایٹیمٹ کرتے ہیں کس طریقے سے ایٹیمٹ کرتے ہیں پہلے ہم جو ہمارے پاس جو ٹرائل فریکونسی ہے اس کی فیسٹ ویڈیو کو ہم ایزیوم کرتے ہیں اگر اس کو ایزیوم کر کے ہمارے پاس سلوشن آ جائے جو ڈیزائر سلوشن ہے تو پھر تو اکی ہے اگر نہیں آتا پھر ہم سیکنڈ ٹرائل کرتے ہیں سیکنڈ ایز ایمشن کرتے ہیں پھر تھاڈ کرتے ہیں ٹیل کے ہمارا سلوشن آتا ہے جب ہمارا سلوشن آ جائے گا تو وہاں پہ ہم انڈ کر دیں گے اس لئے ہم اس میتھڈ کو کرتے ہیں ٹرائل اینڈ ایران میتھڈ اور بیسکلی یہ بھی فائنڈ کرنے کے لئے کیا ہوتا ہے فانڈامنٹل نیچرل سلوشن کو فائنڈ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس کو ہم یوز کر سکتے ہیں فار اون ڈیم سسٹم کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈیم سسٹم کے لئے بھی اور سیمی ڈیفینایٹ سسٹم سیمی ڈیفینایٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو فیسٹ کی نیچرل سریکوینسی ہے وہ ایکوال ٹو زیرو ہوگی ٹھیک ہے تو اومیگا سب ون ایز ایکوال ٹو زیرو ہوگی تو وہ کون سا سیٹرم ہوگا سیمی ڈیفینایٹ ہوگا ٹھیک ہے اور سیمی ڈیفینایٹ سسٹم اس کے انڈ کو ہم فیکس کر دیں ٹھیک ہے وہ بھی ہو سکتا ہے اور برانچ وائبریٹن سسٹم تو انوالزیلینیر ان اینگولیڈ ڈیسپلیسمنٹ اب یہ تو اگر ہمارے پاس آج ہم ایکزیمپل کونسیلر کریں گے تو وہ بیسیکلی سسٹم ہے یہ سسٹم ہے اس کو ہم سسٹم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے سسٹم 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 بھی کہتے ہیں تو اس سے پہلے جو ہم ڈسکس کرتے رہے تھے وہ لینئر سسٹم تھے اس میں لینئر ڈیسپلیسمنٹ ہوتی بھی لیکن یہ جو تارچنل سسٹم ہے اس میں اینگولیڈ ڈیسپلیسمنٹ ہوگی اور اینگولیڈ ڈیسپلیسمنٹ کو ہم ظاہر کہتے ہیں کہ یہ تھیٹا سب ون تھیٹا سب ٹو اور تھیٹا سب ٹھری ٹھیک ہے یہ اینگولیڈ ڈیسپلیسمنٹ ہے بیسیکلی اگر میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں یہ جو ہمارے پاس تارچنل سسٹم ہے اس میں کیا ہے کہ تین ہمارے پاس ڈسک ہیں سائیسنینڈ ہے اور تھرڈ ہے اور یہ کنیکٹیڈ ہیں با شاہ فٹ شاہ فٹ ون اور شاہ فٹ دو کے ذریعے سے اس کو کنیکٹے ہیں اور شاہ فٹ ون کی جو سٹیفنیس کے کہیٹی ساب ون ای کہیٹی ون الارس Tiفنیس اور شاہ فٹو کی جو سٹیپنس کے ٹو ہیں بیسیکلی یہ ڈیسک ہے یہ یہ روٹیٹ کرتی ہے تھیک ہے جب یہ روٹیٹ کرتی ہے تو اس کا جو ڈس سیکنس سب 2019 ٹھیک ہے اور جو دس تری ہے اس کا جو اینگلر ڈسپلیسمنٹ ہوگا وہ تیٹا سب تری ہے اور جو ان کی سٹیپنس ہے یہ تارسنر سٹیپنس ہے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کے ٹی مین تی مین تارسنر سٹیپنس ہے ٹی مین تارسنر سٹیپنس اور ون مین کے شافت ون کے لیے اور تو مین شافت سیکنڈ کے لیے ٹھیک ہے تو ہم اس میتھرڈ میں اس میتھرڈ سے بھی ہم نیچرل سیکنس کو فائن کریں گے اور ہم آج کا یہ جو میتھرڈ ہے اس میں ہم تارسنر سسٹیپنس کو لے رہے ہیں ٹھیک ہے میں سسٹیپنس روٹیٹ کر رہے ہیں اور جب روٹیشن ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم مارچ مومنٹ آف انیچر لیتے ہیں اور لینئر ڈسپلیسمنٹ نہیں لیتے بلکہ انگلر ڈسپلیسمنٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کی میں تھوڑی سی ٹرمینالوجیز میں نے لکھی ہیں تاکہ بعد میں اگر آپ کو یہ سلائیڈ جب آپ اس کو دوبارہ سے آپ سٹاڈی کرو گے تو آپ کو ایزی سمجھنے میں تو یہ بیسیگلی جو ٹارسنس سسٹم ہے یہ سیمی ڈیفنائید ہے سیمی ڈیفنائید میل کہ اس کی ون نیچرل سیکنسی یا فیس نیچرل سیکنسی وہ ایکویل ٹو زیرو ہوگی امیگا ون جو ہوگی وہ ایکویل ٹو زیرو آ جائے گی ٹھیک ہے اور باقی کچھ ہی ہے امیگا ٹو اس کی کوئی ویلیو ہوگی امیگا ٹری کی بھی ویلیو ہوگی ٹھیک ہے اور ٹرائل این ایرر میتھڈ کو میں نے آرہیڈی دسکس کر دیا کہ ہم ڈیفرینٹ ایٹیم کہتے ہیں تو سابدہ پرابلم اس لیے ہم اس کو ٹرائل این ایرر کہتے ہیں اگر ہم ایک ویلیو کو امیگا کی ایک ویلیو کو جو ٹرائل فریکنسی ہے اس کی ایک ویلیو دیتے ہیں اگر سلوشن سیٹسفائی آ رہا ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے پھر ہم سیکنڈ ویلیو دیتے ہیں ٹیل ویلیو دیتے رہتے ہیں کہ ٹیل ہمارے پاس سلوشن آ جائے کہ کسی بھی پرابلم کا ٹھیک ہے تو اس کو میں نے آرہیڈی دسکس کر دیا ہے اور یہاں پہ میں نے منشن بھی کیا کہ جو تین روٹیٹنگ ڈسکیں ٹھیک ہے اور اس کا ماس مومنٹ اس کو جی سب 1 جی سب 2 جی سب 3 سے ہم نے دینورڈ کی ہے ٹھیک ہے اور یہ کنیکٹیڈ ہیں شافت کے ساتھ ٹھیک ہے یہ جو شافت ہے ٹھیک ہے اور شافت 1 اور شافت 2 اور ان کی جو ٹوشنک سٹیفنیس ہے کیٹی ون اور کیٹی ٹو ہے ٹھیک ہے کیٹی ون بیسکلی شافت ون کے لیے کیٹی ٹو بیسکلی کیا ہے شافت سیکنڈ کے لیے اس کی سٹیپنیس ہے اب ہم نے بیسکلی کیا کرنا ہے کہ یہ جو ڈیسک فیسٹ ہے اس کی ایکویشن آف موشن کو ڈیرائیب کرنا ہے پھر ڈیسک سیکنڈ کی پھر ڈیسک تھرڈ کی ون بائی ون ہم اس کو بھی ڈیسکلی کریں گے تو ایکویشن آف موشن آف ڈیسک کین ون یہ جو فیسٹ ایکویشن آف موشن ہے دیسک فیسٹ کے لیے گے یہ دیسک ون کے لیے ہے یہ ایکویشن آف موشن ہے یہ سیکنڈ کے لیے ہوگی اور یہ جو تھرڈ کے لیے ہوگی یہ ایکویشن آف موشن ٹھیک ہے پہلے ہم اس کو ڈسک ERS کر لیتے ہیں اس کو ڈسکرس کرتے ہیں ٹھیک ہے پہلے اس کو تو اس میں جو ہمارے پاس جو یہ والی جو تیرم ہے یہ جو فیس ٹیرم ہے یہ بیسیکلی کیا ہے یہ پروڈیکٹ ہے مارس مومنٹ آف انیچیا اور انگلیڈ ڈسپیسمنٹ کا اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو سٹارٹنل سسٹرم ہے تو جب یہ دسک روٹیٹ کرے گی تو اس روٹیشن کی اوپر جو بیسیکلی یہ روٹیٹ کی وجہ سے کہہ رہے ہیں انیچرل فورس کی وجہ سے تو ہم اس سے پہلے جو ہم ڈسکریٹ سسٹم لیتے تھے جس میں ہم سپرنگ میٹرک سسٹم لے لیتے تھے اور اس کا ہم نے سٹیفنیس یا ماس میٹرکس ہم لکھتے تھے وہ کیسی طرح سے ہم لکھتے تھے جو ہمارے پاس ماس میٹرکس ہوتی تھی نہیں جو 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 فورس ہوتی تھی جس کی وجہ سے انیچرل فورس یا وہ ہمارے پاس کیا ہوتی تھی ایم ایکس ڈبل ڈاٹ اس طرح ہوتی تھی ٹھیک ہے کیونکہ وہ لینئر سسٹم تھا تو لینئر کے لیے لینئر ڈسپلیسمنٹ ہم ایکس سے ظاہر کہتے تھے یہاں پہ کیونکہ روٹیشن ہو رہی ہے تو اس کا ماس مومنٹ آف انیچرل لیں گے ٹھیک ہے وہ جی سب ون ہے تو یہاں پہ ہم لکھیں گی کیا جی ون اور جو کیونکہ لینئر ڈسپلیسمنٹ جو سپرنگ ماس سسٹم کے سسٹم جب اس کو ڈسکس کر رہے تھے تو ہم لینئر ڈسپلیسمنٹ لے رہے تھے وہ ایکس تھی ٹھیک ہے ایکس اور سیکنڈ ڈیریویٹیو تھا لیکن یہاں پہ روٹیشن ہو رہی ہے ہم تھٹا لیں گے ٹھیک ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے تھٹا ون اور سیکنڈ ڈیریویٹیو آ جائے گا ٹھیک ہے یہ بیسیکلی انیچرل فورس جب اس سسٹم کے اوپر لگے گی تو جو ہمارے پاس انیچرل فورس ہوگی وہ بیسیکلی کیا ہوگا ہے جی ون تھٹا ون یہ جو تھٹا ہے تھٹا ون اور یہ سیکنڈ ڈیریویٹیو ہے ٹھیک ہے وہ بیسیکلی یہ جو ٹیم میں یہ اینیچرل فورس سے آئی ہے یہ جو ہم آرےڈی ڈیسکس کر چکے ہیں کہ ہم کس طریقے سے جو فورس اس کو کس طریقے سے ہم لکھتے ہیں تو لینئر سسٹم میں لیکن روٹیشن میں ہم اس طریقے سے لکھیں گے اور یہ جو سٹیفنیس ہے تو جو ہمارے پاس لینئر سسٹم ہوتا تھا تو اس میں ہم لکھتے تھے کسی سٹیفنیس ہو پلاس کی ایکس ایسا ہی ہوتا تھا کی ایکس لکھتے تھے کیونکہ یہاں روٹیشن ہو رہی ہے تو ہم سٹیفنیس کو پلاس کیٹھ کے ہم لکھیں گے کٹ کٹ ون کٹ ون اور ایکس کی جگہ پہ ہم کیا لکھ لیں گے ہمارے پاس کیونکہ جو اینگولر ڈسپیسمنٹ ہوگا وہ تھیٹا ون ہے ٹھیک ہے تو ہم لکھیں گے تھیٹا ون تو ہمارے پاس جو ٹھیک سٹیفنیس ہوگی کیٹی ون کیونکہ ہم اس ڈسپ کو لے رہے ہیں یہ ڈسپ کلیکٹیڈ ہے اس شاپٹ کے ساتھ اس شاپٹ کا جو یہ اینڈ ہوگا کیونکہ یہاں پہ تو یہ پالیٹیو ہم لکھیں گے تھیٹا ون لیکن کیونکہ اس شاپٹ کا جو دوسرا اینڈ ہے وہ اس کے ساتھ کونیکٹیڈ ہے وہ ڈائریکٹلی اس کے ساتھ کونیکٹیڈ ہے اس لیے ہم اس کو مائنس میں کر لیں گے مائنس تھیٹا ٹو تھیٹا ٹو اور یہ بریکٹ میں آ جائے گا کیوں کیٹی ون تھیٹا ون اور مائنس کیٹی ٹو کیٹی ون تھیٹا ٹو تو اس کو ہم اس فارم میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ والی جو ٹیرم آئی ہے کیٹی ون تھیٹا ون مائنس تھیٹا ٹو تو یہ اس طرح سے ہم آئے گی یعنی کہ بیسیکلی کیا ہے یہ سپرنگ فورس ہے انیرشل فورس ہے ہمارے پاس یہ ٹرم آ جائے گی سپرنگ فورس سے یہ آ جائے گی ٹھیک ہے تو ایکویل ٹو زیرو ہوگا کیونکہ ہم فری وائبریشن لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ تو پھر آ گیا یہ ڈسک ون کے لیے ایکویشن آف موشن آگی اس ایکویشن آف موشن کو ہم گوورننگ ایکویشن بھی کہتے ہیں جو میں کافی دفعہ آپ کو ایسائنمنٹس میں بھی دے چکا ہوں اور میٹر میں بھی اور آپ کو ایکویشن آف موشن کو ہم گوورننگ ایکویشن بھی کہتے ہیں جو ڈسک سیکنڈ کے لیے ہم یہ ایکویشن جو ہمارے پاس سیکنڈ کے لیے ایکویشن ہے کہ وہ اس فرم میں ہوگی تو اس کو ہم ون بائی ون اس کی جو ڈسکرس کے لیے یہ جو ہمارے پاس ٹرم میں یہ انیچال فورس ہے یہ کس طریقے سے آئے گا کیونکہ ہم اس کو لے رہے ہیں اس کو لے رہے ہیں پہلے ہم نے اس کو لیا تھا ٹھیک ہے اس کو لے رہے ہیں تو یہ جے سب ٹو اور ٹیٹا ٹو تو ہمیں ہمیں پتہ ہے کہ جو انیچل فورس ہوتی ہے وہ سیکنڈ ڈیرویٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور لینئر سسٹم کے لیے اور انگولیر سسٹم کے لیے بھی ٹھیک ہے تو یہ تو ہمارے پاس انیچل فورس آ گئی تو باقی یہ جو ٹرم ہے ٹیٹی ون ٹھیکٹا ٹو مائنس ون اب ٹیٹی ون بیسکلی یہ سپرنگ فورس ہے ٹیٹی ون تو سمجھاتی ہے ٹھیکٹا ٹو مائنس ٹھیکٹا ون یہ کس طریقے سے آیا یہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں ٹھیکٹا ٹو کیونکہ یہ جو ڈیسک ہے یہ بیسکلی کنیکٹیڈ ہے دو شاپس کے ساتھ جس کی ہے اس شاپس ون کے ساتھ بھی اور شاپ ٹو کے ساتھ بھی پہلے ہم شاپس ون کو لے لیتے ہیں کیونکہ یہ جو ڈیسک ٹیکنڈ ہے یہ کنیکٹیڈ ہے شاپس ون کے ساتھ اس کے ساتھ ٹھیک ہے اس کا ایک انڈ اس کے ساتھ ہے یہ پازیٹیو میں آ جائے گا ٹیٹی ون ٹھیکٹا ٹو یہ تو سمجھاتی ہے لیکن اس شاپس کا دوسرا انڈ اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہے اس کو مائنس میں کر دیں گے جب اس کو مائنس میں کریں گے تو ہمارے پاس ایک زیک کی اس دسک کی سٹیفنیس کی ویلیو آ جائے گی جو سٹیفٹ ایس فورس اس دسک کے اوپر لگتی ہے اس کی ویلیو آ جائے گی ٹھیک ہے اس لیے ہم کیا لکھتے ہیں کیا ٹی کیا ٹی ون کہ ٹی ون کیونکہ یہ شاکس کا یہ انڈ اس کے ساتھ دسک کے ساتھ کنیکٹی ہے یہ پاؤزیٹیو ہے اس کا جو اینگلر ڈی سپیسمنٹ ہے وہ ٹیٹا ٹو ہے ٹھیک ہے ٹیٹا ٹو مائنس کیونکہ اس کا دوسرا انڈ تو اس کے ساتھ کنیکٹی ہے اس کا ڈائریکٹلی کنیکشن تو اس کے ساتھ ہے ہی نہیں اس لیے اس کو ہم مائنس میں کرتے ہیں اس لیے ہم لکھتے ہیں ٹیٹا ون ٹھیک ہے تو ٹی ٹی ون ٹیٹا ٹو مائنس ٹیٹا ون اس طریقے سے آئے گا تو یہ جو ہم نے لکھا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہم ٹی ٹو یہ ٹیٹا ٹو مائنس ٹھیک ہے ٹیٹا ٹری یہ کس طریقے سے آیا دیکھیں اس شاکٹ کا اس جو ڈیسٹ کا دوسرا انڈ ہے وہ شاکٹ سیکنڈ کے ساتھ کنیکٹی ہے تو شاکٹ سیکنڈ کے ساتھ یہ کیا ہوگا اس کی سٹیفنیس ٹی ٹو ہے ٹی ٹو ٹیٹا ٹو یہ تو سمجھ آتی ہے کیونکہ یہ انڈ کنیکٹی ہے یہ پاؤزیٹیف میں آ جائے گا جو دوسرا انڈ ہے وہ تو ڈیس ٹری کے ساتھ کنیکٹی ہے تو ہم ڈیس ٹی کو ابھی لے ہی نہیں رہے ہیں ہم ڈیس ٹیکنڈ کو ڈیسٹ کر رہے ہیں تو اس لیے یہ مائنس میں چلا جائے گا تو ہمارے پاس کیا ہوگا ٹی ٹی ٹو اور ٹی ٹو مائنس ٹی ٹی مائنس میں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اس کا جو دوسرا انڈ ہے وہ ڈیس ٹری کے ساتھ ہے وہ ڈیس ٹیکنڈ کے ساتھ تو اس کا کنیکشن ہے ہی نہیں اس کو ہم مائنس کر دیتے ہیں اس کو نکال دیتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہ پوری ایکویشن آئے گئی ڈیس ٹیکنڈ کے لیے یہ پوری ایکویشن ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے اس ٹرم کو بھی ہم نے ڈسکرس کر دیا ہے اس کو بھی ڈسکرس کر دیا ہے تو یہ آپ کو بلکل کلیر ہونا چاہیے ایک دو دفعہ آپ جب اس کی ٹریکٹس کریں گے تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھا جائے گی جہاں سے ابھی یہ نہیں سمجھا رہی آپ مجھے کویسٹن کر سکتے ہیں اب ہم ڈیس ٹرڈ کو لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا جو ایکویشن آئی موشن یا گوورننگ ایکویشن ہے وہ کس طریقے سے ہوگا پہلے ہم اس ٹرم کو ڈسکرس کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس جے سب تھری اور ٹیٹا سب تھری سیکنڈ ڈیریویٹیو ہے مین کہ انیچرل فورس اس ڈسک تھرڈ کے اوپر جو ہوگی وہ کیا ہوگی پروڈیکٹ ہوگی ماس مومنٹ آف انیچرہ اور اینگولر ڈیسپلیسمنٹ کا ٹھیک ہے تو اس کو ہم لکھتے ہیں کہ جے سب تھری اور ٹیٹا سب تھری اور سیکنڈ ڈیریویٹیو ٹھیک ہے یہ تو انیچرل فورس آگی اور دوسری فورس کونسی ہوگی سٹیفنیس فورس ہوگی کیونکہ یہ شاکٹ کونیکٹیڈ ہے اس ڈسک کے ساتھ تو یہ اند تو پوازیٹیو میں آ جائے گا مین کہ ٹیٹی ٹو ٹیٹا تھری اور اس کا جو دوسرا اند ہے وہ اس کے ساتھ ڈسک ٹو کے ساتھ کونیکٹیڈ ہے تو ہم ابھی تو ڈسکس کر رہے ہیں شاکٹ اس ڈسک ٹھیک کو ڈسکس کر رہے ہیں اس لئے ہمارے باہر جو اس کی سٹیفنیس فورس ہوگی وہ کیا ہوگی ٹیٹی ٹو ٹیٹی ٹو اور ٹیٹا تھری کیونکہ ہم ڈسک ٹھیک کو کونسیڈر کر رہے ہیں تو اس کا جو سٹیفنیس ہے وہ ٹیٹی ٹو ٹیٹا تھری ہوگی ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ یہ جو ٹوٹنر سسٹم ہے اس میں جو وائیبریشن ہے وہ ہارمونک ہے تو کیونکہ ہماری انٹریسٹ ہے کہ اس میں جو وائیبریشن ہو وہ ہارمونک ہو تو اگر وائیبریشن ہارمونک ہو رہی ہے ہم سپوز کرتے ہیں تو جو سلوشن ہوگا اسیوم سلوشن ہوگا وہ بھی ہارمونک ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ اس فارم میں ہوتا ہے خیر لینئر ہارمونک سلوشن کو تو بہت دفعہ ڈسکس کی ہے لیکن جو روٹیشنل سسٹم ہوتا ہے یا ٹارشنل سسٹم ہوگا اس کیلئے ہم فیسٹم ڈسکس کر رہے ہیں تو جب لینئر سسٹم ہوتا تھا تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہارمونک سلوشن ہوگا ہے وہ سمال ایکس ایز ایکل ٹو کیپیٹل ایکس اور کاس اومیگا ٹی پلاس فائی ہوتا تھا اس طرح کی عماجبہ ایزیم سلوشن ہوگا یہ کیا تھا لینئر ڈسپلیسمنٹ ہوتا تھا یہ میکسیموم ایمپلیچیوڈ ہوتا تھا یہ کاس اومیگا ٹی پلاس فائی آجائیتا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ کیونکہ روٹیشن ہو رہی ہے اور روٹیشن کے لیے ہم اینگولیر ڈسپلیسمنٹ لے رہے ہیں لینئر نہیں لیں گے ایکس نہیں لیں گے اینگولیر لیں گے جس کو ہم نے یہاں پہ تھیٹا ون تھیٹا ٹو اور تھیٹا تھری سے بھی ہم نے دینوٹ کیا ہے ٹھیک ہے اس لیے یہاں پہ ہم نے تھیٹا لیے اور آئی کا مطلب یہ ہے کہ یہ آئی بیسکلی کیا ہے آئی ایکوال ٹو جو آئی ہے ون ٹو تھری اپ ٹو این مینڈ ڈسک کے لیے یہ بیسکلی جو اینگولیر ڈسپلیسمنٹ فارڈ ڈسک ون کے لیے کیا ہوگا تھیٹا ون آ جائے گا آئی بیسکلی اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے میں آئی کی ویلیوز ون ٹو تھری اپ ٹو این تک ہو سکتی ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے پاس تین ڈسک کے ہیں تو ہم تھیٹا ون تھیٹا ٹو اور تھیٹا تھری کو کنسیڈر کریں گے ٹھیک ہے اور یہ جو ہمارے پاس ہے یہ جو سیمبل ہے کیونکہ اینگولر ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے تو ہمارے پاس جو ایمپلیچیوڈ ہوگا اس کو ہم اس سیمبل سے زائد کریں گے ٹھیک ہے یہ اس سیمبل سے تو یہ بیسکلی ہمارے پاس کیا ہے میکسیموم ایمپلیچیوڈ ہے یہ ایمپلیچیوڈ ہے ٹھیک ہے یہ تو ہمارے پاس اینگولر ڈسپلیسمنٹ ہے یہ ایمپلیچیوڈ ہے کارز اومیگا ٹی پلس ہے باقی سارا سیم ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایجیوم سلوشن ہے آرمونک سلوشن ہے اب بیسکلی اس سلوشن کو ہم نے پہلے اس ایکویشن میں ہم نے پوٹ کرنا ہے پھر اس سلوشن کو اس سیکنڈ ڈسپ کے کیس میں جو ہمارے پاس ایکویشن آموشن سیکنڈ ہے فار ڈس سیکنڈ اس میں پوٹ کرنا ہے پھر اس ایجیوم سلوشن کو جو ایکویشن آموشن فار ڈس تھرڈ ہے اس میں پوٹ کرنا ہے تو پہلے ہم اس ایکویشن میں ہم پوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے کیونکہ یہاں پہ تھیٹا ہے تو اس کا مطلب ہے جب اس میں پوٹ کریں گے تو یہ جو تھیٹا کی ویلیو ہے اس میں ہی پوٹ کریں گے ہم تھیٹا سب ون سیکنڈ ایریوٹی اس میں بھی پوٹ کریں گے تھیٹا ون میں بھی اور تھیٹا ٹو میں بھی پوٹ کریں گے تھیٹا ون تو ایزی لی آ جائے گا کیونکہ آئی کی جگہ پہ اگر ون فار ڈسک ون کریں تھیٹا ون ایز ایکل ٹو ایمٹی کیوڈ ون کاز اومیگا ٹی پلاس پائے یہ تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ کے ٹی اسی طریقے سے آ جائے گا اور تھیٹا ون کی ویلیو ایمٹی کیوڈ ون کاز اومیگا ٹی پلاس پائے آ جائے گی تھیٹا ٹو بھی کیونکہ ڈسک سیکنڈ تو ٹی ٹو بھی ایمٹی چور سیکنڈ اومیگا ٹی یہ تو آسان ہے یہ تو سمجھ آ جائے کیوڈ اور تھیجا ہم آئے گا ٹی پاہ ہوا ٹی ایک selے Di ثیق ٹو ٹ Это V suit 세 jeux سے تو ہمارے پاس須 ٹی پاس میں python ٹھیک ہے یہ تھیجا ہمارے پاس ویلیو ہوتے اس کو ہم نے یہاں پہди کرنا ہے تو ہمارے پاس یہ والی algo after جائے گی ٹھیک ہے ہے ٹھیکek ہے ٹھیک ہے ٹی بح Demokraten اب ہم اس کو تھوڑا سا ریس شفل کریں گے تو ہمارے پاس کیونکہ یہ دونوں کومن ٹیمز ہیں تو ان کو ہم بائل لے کے آتے ہیں تو باقی ہمارے پاس کیا آئے گی ایمٹی چیوڈ ون مائنس ایمٹی چیوڈ سیکن ٹھیک ہے تو یہ کارس کی اور یہ کارس کی جو ٹیم میں یہ کینسل آؤٹ ہو جائیں گے تو باقی ہمارے پاس یہ ٹیم بچے گی کٹی آئی بچے گا اور یہ بچے گا اس کو ہم نے یہاں پہ منشن کر دیا یہ ہمارے پاس ڈیس ون کے لیے جو ایکوئیشن آئی ہے فائنل ایکوئیشن، ٹھیک ہے اسی طرف سے ہم ٹیس سیکنڈ کے لیے ایکوئیشن فائين کریں گے تو ہم جو یہ اس میں پت کریں گے ٹھیک ہے اس میں کس طرح سے پت کریں گے تھیٹہ ڈو کی جگہ پہ اس کا سیکن ڈری ویٹی پت کریں گے تھیٹہ ڈو، تھوٹ، وہن اور تھیٹہ ڈرینے لگ کریں گے تو تمہارے پاس تھیٹاؤ کی यहाली वैल्य थीटा में यहाली वैल्य मैंने वैल्य यहाली वैल्य थीटा की वैल्य धार 3 کی theta 2 جو angular displacement یہ ساری values put کریں گے آپ کے پاس جو equation آئے گی وہ یہ والی values آئے گی اس form میں آئے گی جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ second derivative آ جائے گا تو j sub 2 اور یہ پورا جو term ہے theta sub 2 second derivative تو یہ ساری values جب آپ اس کو simplify کریں گے تو کس طریقے سے ہوگا وہ اس form میں آ جائے گا کیا ہوگا کہ جو cos omega t plus phi ہے یہ ساری میں common ہے یہ باہر آ جائے گا تو equal to zero ہو جائے گا تو باقی ہمارے پاس یہ term آ جائے گی یہ جو ہمارے پاس equation ہوگی for this second کے لئے ہوگی اس طریقے سے this third کے لئے ہمارے پاس یہ والی equation ہوگی یہ کس طریقے سے ہوگی کہ یہ جو ہمارے پاس algorithm solution ہے یہ اس میں put کرنا ہے اس میں put کریں گے تو آپ کے پاس یہ third equation آ جائے گی میں ہمارے پاس جو تین equation ہیں for this one کے لئے یہ ہوگی this second کے لئے یہ ہوگی اور this third کے لئے یہ equation ہوگی یہ important equation ہے اس لئے میں نے اس کو highlight کر دی ہے black color سے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو تینوں equation ہیں ان تینوں equation کو ہم sum up کر لیں گے اس طریقے سے sum up کر لیں گے عمیگس کی ہے جے سب ون اور امپلیچور سب ون plus this term plus this term اس کو ہم اس form میں لے سکتے ہیں summation کی form میں ٹھیک ہے جو left hand side ہے ان تینوں کی equation اس equation one کی second کی اور اس third کی equation کی ان کی جو left hand side کو اس کو ہم sum up کر لیتے ہیں کیونکہ تین times ہیں فرٹ تین ڈسک ہیں تو obviously تین equation بنے گی تو آئی کی وینڈیو سٹارٹ اپ ہوتی ہے one سے up to three mean this one کے لیے one this second کے لیے two اور this third کے لیے three ٹھیک ہے تو ہم اس تین term جو left hand side ہے اس کو summation کی form میں اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اور right hand side کو جب آپ add up کریں گے اس term کو یہ جو right hand side ہے اس term کو اور اس term کو تو وہ آپ کی equal to zero آئے گا کس طریقے سے zero آئے گا اب دیکھیں kt1 یہ amplitude one ہے یہ positive میں ہے یہاں پہ kt1 ہے یہ amplitude minus میں ہے minus میں یہ تو اس کا مددہ ہے جب ان term کو add up کریں تو یہ amplitude cancel ہو جائیں گے کیونکہ یہ plus میں ہے یہ minus میں ہے باقی تو kt1 ادھر بھی ہے kt1 اس طریقے سے یہ kt1 minus amplitude یہ second ہے amplitude second minus میں ہے یہاں amplitude kt1 amplitude plus میں ہے یہ 10 بھی cancel out ہو جائے گی ٹھیک ہے جب آپ ان کو add up کریں گے کوئی اتنا complicated تو ہے نہیں خود سے بھی کر لیں تو ویسے آپ کو میں سمجھا رہا ہوں اس طریقے سے دیں اب اسی طریقے سے یہاں پہ ہمارے پاس kt2 ہے یہ amplitude second positive میں ہے یہاں پہ kt2 ہے یہ amplitude minus میں ہے تو اس کا منظر ایڈ اپ کریں گے تو یہ ٹیم بھی کینسل ہو جائیں گی تو یہاں پہ کیٹی ٹو مائنس ایمپلیچورٹ سب 3 جو ہے یہ مائنس میں ہے یہاں پلاس میں ہے تو یہ ساری ٹیم ایڈ اپ ہوکے تو زیرو ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو فائنل ایکویشن ہوگی فارٹ 3 ڈیس کے لیے وہ کیا ہے سمیشن سٹارٹ اپ ہوتا ہے i is equal to 1 is up to 3 ٹھیک ہے اومیگا سکی ہے یہ سب آئی اور ایمپلیچورٹ سب آئی is equal to 0 یہ بیسیکلی ایکویشن ہے ہولدر میتھڈ کی ٹھیک ہے اب ہم اس ایکویشن کو آگے use بھی کریں گے ہم ایک نومیریکل پرابلم بھی solve کریں گے complicated نومیریکل پرابلم میں ہے جو آپ جو real life میں جو real problem ہے اس کو ہم solve کریں گے by using ہولدر میتھڈ ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا اور بھی ڈیٹیل میں discuss کر لیتے ہیں اب بیسیکلی یہاں تک تو یہ جو ایکویشن ہے یہ بیسیکلی ہے for 3 ڈیسک کے لیے تو ڈیسک تو 3 سے زیادہ بھی ہو سکتی n ڈیسک بھی ہو سکتی ہیں 4, 5, 6 up to n تو اس کے لیے بھی ہم تھوڑا سا اس کو discuss کر لیں گے ٹھیک ہے اور کیونکہ کیونکہ ہم نے discuss کیا تھا stop start میں یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو method ہے trial and error method ہے اور اس میں جو trial frequency کو ہم assume کرتے ہیں ٹھیک ہے تو trial and error method ہے تو اس لیے یہاں پہ ہم یہ assume کر لیتے ہیں خود سے کہ amplitude ون ہے اس کی ویلیو وہ equal to ون amplitude sub ون is equal to ون منکہ سنگھا ہے this ون کے لیے یہ question آئی تھی اس میں جو amplitude ون ہے تو اس کی ہم نے assume کیا ہے کہ اس کی value equal to ون یہ ٹھیک ہے یہ ہم نے assume کر دیا اب ہم نے amplitude second اور amplitude third کی value فائنڈ کرنی ہے وہ کون سے value فائنڈ کریں گے ہم اس equation کو لیں دیں گے ٹھیک ہے یہ جو this one کے لیے یہ ہمارے پاس کیا جائے amplitude second کی value ہم فائنڈ کر سکتے ہیں یہ equation ہم لیتے اور اس equation کو ہم نے لکھ دیا یہ والی ٹھیک ہے یہ بیسکلی ہم نے ریس شفل کر دیا ٹھیک ہے اس term کو ادھر لے کے گئے اور کیونکہ ہم نے amplitude second کو فائنڈ کرنا ہے تو جب کھول کے تو ہم لیب سائٹ پہ لے سائٹ پہ لائیں گے تو کٹ ون اور امپلیٹیو سیکنڈ اس طریقے ہوگا یہ term لیب سے رائٹ میں جا کے تو یہاں سے ہم amplitude سیکنڈ کی ویلیو کو فائنڈ کر سکتے ہیں وہ کیا ہوگی یہ term جا کے ہمارے پاس جو فائنل ایکویشن ہوگی امپلیٹیو سیکنڈ ڈو امپلیٹیو وان مائنس سیکنڈ کا مدد امپلیٹیو وان ہم یہاں سے فائنڈ کر سکتے ہیں امپلیٹیو سیکنڈ یہاں سے امپلیٹیو تھرڈ کس طرح فائنڈ کریں گے تھرڈ کے لیے ہم یہ سیکنڈ کی ایکویشن لیں یہاں سیکنڈ ایکویشن اس کو جب میں اوپن کیا تو کٹی ٹو امپلیٹیو تھرڈ اس کو ہم میں لیپ سائیڈ پہ لے آتا ہوں اس کو رائٹ سائیڈ پہ لے آتا ہوں تو میرے پاس جو ایکویشن آئے گی وہ یہ ہوگی ٹھیک ہے اب اس ایکویشن میں ہمارے پاس امپلیٹیو سیکنڈ ہے اس میں ہم یہ والی ویلیو جو امپلیٹیو سیکنڈ کی یہ پوٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ پوٹ کریں گے ہمارے پاس کیا آئے گا کٹی وان تو ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو اس تیرم کے ساتھ بھی ملٹیپلائی ہو جائے گا پھر یہ جو تیرم ہے اس کے ساتھ بھی ملٹیپلائی ہو جائے گا تو ہمارے پاس امپلیٹیو سیکنڈ کی جگہ پہ یہ پوری ٹیرم آ جائے گی ٹھیک ہے یہ باقی یہ جو مائنس ایز 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 رہے گا تو یہ ساری ٹیرم ایز ایز رہیں گی ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹیرم اور یہ ٹیرم بھی کینسل ہو رہی ہے تو میرے پاس جو سیمپلیس ہوگی یہ اس فارم میں آ جائے گی ٹھیک ہے ٹی 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 ہے جے سب ون اور یہ امپلیچوڈ ون ہے یہ مائنس اومیگا کے ہے جے سب ٹو اور یہ ٹو ہے اس ایکویشن اور اس ایکویشن اس کو تھوڑا سا ریس شفل کرو اس کو ادھر لے آؤ تو ہمارے پاس بلکہ اس کو ادھر لے کے جاؤ ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ کے ٹی ٹو امپلیچوڈ سیکنڈ اسی طریقے سے آ جائے گا تو اس کو یہ والی جو ٹیرم یہ یہاں پہ آ جائے گی د blues ہمارے پاس ٹرم ہے یہ یہاں پہ پلاس نہیں ہے ٹھیک ہے یہ مائنس ہے یہ ٹرم آ جائے گی تو اب اس میں سے ہم کامن لے سکتے ہیں کیا اومیگا سکر کامن لے سکتے ہیں مائنس اومیگا سکر کامن لے لیا تو ہمارے پاس یہ ٹرم آ گئی تو اب اس کو ڈیوائیڈ کر دو تو ہمارے پاس ایمٹی جو تھرڈ کی جو ایکویشن بنے گی وہ یہ ہوگی ٹھیک ہے تو اس لیے سے ہمارے پاس ایمپلیٹیوٹ اس لیے سے فائنڈ کر سا ہم سپورٹ ہی آگے پھر ہم ایمپلیٹیوٹ سیکنڈ اس ایکویشن سے فائنڈ کریں گے اور ایمپلیٹیوٹ تھارڈ اس ایکویشن سے ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس یہ وہی ایکویشن ہے یہ بیسکلی یہی ایکویشن ہے کیونکہ یہ ایکویشن ہم نے لکھی ہے فار 3 ڈیسک کے لیے n ڈیسک کے لیے کس طریقے سے ہوگی i is equal to 1 to n اومیگا سکر jn اور یہ ہمارے پاس ایمپلیٹیوٹ اس فارم میں آ جائے گا ٹھیک ہے ہم نے ن فارم میں لکھا ہے تو اب ہم اس کا جو گراف سپلاڈ کرتے ہیں گراف بیسکلی کیا ہوگا؟ گراف ہوگا تارک اور جو ہمارے پاس جو فریکوینسی ہوگی اس کے درمیان کا گراف ہوگا تو گراف کچھ اس طریقے سے ہوگا جو ہمارے پاس جو اومیگا وان اومیگا ٹو کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ یہ سیمی ڈیفنائیٹ سسٹم ہے سیمی ڈیفنائیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو فیسٹ جو ہمارے پاس ٹرائل فریکوینسی ہوگی ہے وہ زیرو ہوگی تو وہ آپ یہاں پہ آپ کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اومیگا سب وان زیرو ہے میں سٹارٹ اپ لے رہے ہیں تو زیرو سے لے رہے ہیں اس لئے اس کو ہم سیمی ڈیفنائیٹ اس لئے کہتے ہیں کہ اس کی جو فیسٹ فریکوینسی ہے وہ زیرو ہے تو پھر سیکنڈ فریکوینسی ہمارے پاس جو گراف ہوگا سائنو سائیڈر گراف ہوگا وہ اس فریقے سے ہوگا ٹھیک ہے؟ ہم آگے پرابلم بھی سالٹ کرتے ہیں ابھی کریں گے تو آپ کو میزید کلیئر بھی ہو جائے گا تو یہاں تیک تو ہولزر میتھڈ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہولزر میتھڈ کے سمیشن ہے کہ اس کا بیسکلی یہ ٹار کا اومیگا سکیہ ہے جی سب آئی اور ایمٹیچور جو ہے وہ بھی سب آئی ازکل ٹو زیرو تو یہ ہولزر میتھڈ ہے جب ایک جو سلوشن اس ایکویشن کو سیٹسفائی کرے گا تو ہمیں مزید کوئی بھی جو فریکوینسی کی ویلیو کو ایزیوم نہیں کرنا پڑے گا لیکن اگر جب ہم پہلے ایک جو فریکوینسی کی ویلیو کو ایزیوم کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو سلوشن ہے وہ اس ایکویشن کو نہیں سیٹسفائی کرتا پھر ہم اومیگا کی جو ہم ٹرائب فریکوینسی کی سیکنڈ ویلیو کو ایزیوم کریں گے پھر تھرڈ کو انٹیل کہ یہ ایکویشن سیٹسفائی کرے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تھا ہولزر میتھڈ اور ہولزر میتھڈ میں ہم نے بیسکلی ایک ٹارشنل سسٹم لیا ہے اور سیمی ڈیکنائیڈ ٹارشنل سسٹم لیا ہے اور اس سے ہم نے ہم نے ایکویشن ڈیرائب کی ہیں ایکویشن کس فارم میں ہیں ٹار کی فارم میں ہیں ٹھیک ہے اور فا گس وڈ ٹو ڈیرھیے ٹار کے لئے ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کو اور جیرے کے لئے بھی ہم نے اس کو ریپرزینٹ کیا وہ اس فارم میں ہے پھر ہم ایکویشن ہوں بھی فانڈ کر سکتے پہلا ایکویشن کو scenes کیا اور ہم نے دو ایکویشن، Krieš کیا انٹیائیڈ مطلب سیٹوس ایکویشن کو ہمین کر کے لئے در hole البہ بودا ہم نے ایکویشنûuous میں ہم مطلب کچھاróل suicide